اسلام علیکم بریکنگ نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان تو جانتے ہیں آج کی اہم اور بڑی ریپورٹ لاہور میں معروف اداکار اور کامیڈین عمر شریف کے بیٹے جواد عمر نے والد کی تشویش ناق حالت سے متعلق مددہوں کو اگاہ کرتے ہوئے قوم سے دعاوں کی اپیل کا کہا ہے انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کے والد عمر شریف کی حالت بدستور خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے والد کا علاج جاری ہے لیکن طبیعت میں بہتری بلکل بھی نظر نہیں آ رہی اس ایک کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ سوشل میڈیا پر یہ باتیں گردش کر رہی ہیں کہ عمر شریف کا انتقال ہو گیا ہے لیکن یہ ساری خبریں جھوٹی نکتی ہیں معروف اداکار اور کامیڈین عمر شریف کے بیٹے نے اس پر تمام تفصیلات سے بتایا ہے کہ ان کے والد کی طبیعت خراب ہو رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ ان کی حالت بدستور خراب سے خراب ہوتی چلی جا رہی ہے عمر شریف کے بیٹے جواد عمر کا یہ بھی کہنا تھا کہ ڈاکٹرز کے مطابق دل کا مرز بہت زیادہ بھر رہا ہے امریکہ نہ بھیجا گیا تو ان کی اوپن ہارٹ سرجری کی طرف ان کو لے جائے جائے گا جواد عمر کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ والد صاحب چند نینٹ بے ہوش ہوتے ہیں تو کسی کو پچان نہیں پاتے والد صاحب کے لیے قوم سے اپیل کی ہے کہ ان کے لیے دعا کریں اور ساتھ ساتھ انہوں نے حکومت سے بھی اپیل کی ہے کہ ان کو بیرون مرگ لے جانے کے لیے کوئی مکمل انتظامات کریں تاکہ عمر شریف جلد از جلد اپنے مردہوں کے سامنے کھڑے ہو سکیں اور اپنے کام کو پھر سے اسی انداز میں مکمل کریں آج کی آہم اور لیٹس خبر کے ساتھ ہم نے آپ کو آگاہ کیا ہے کہ عمر شریف فائدہ کار اور کومیڈین کی طبیعت بہت خراب ہو چکی ہے والد کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے ان کے بیٹے جواد نے املان خان اور حکومت سے یہ اپیل کی ہے کہ ان کے لیے کوئی خاطر انتظامات کیے جائیں تاکہ وہ امریکہ میں جا کر اپنے والد کی اپن ہارٹ سرجری یا پھر ان کے دل کے عرضے کے متعلق جو بھی علاج ہوگا وہ کرا سکیں کیونکہ پاکستان کی ڈکٹرز کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ اگر اس کی حالت کو ٹھیک نہ کیا جائے گا تو اپن ہارٹ سرجری کی جائے گی اس لیے ان کا کہنا تھا کہ ان کو باہر لے جانا ضروری ہے اس سے پہرے سوشل میڈیا پار امر شریف کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں انہوں نے وزیراعظم امنان خان سے اپنے علاج کے سلسلے میں مدد طلب کی تھی وفاقی حکومت نے امر شریف کے علاج کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر وہ بورڈ اجازت دے گا تو پھر ہی ان کو بیرون ملک بھیجا جائے گا اگر وہ بورڈ یہ کہے گا کہ پاکستان میں ان کا علاج محالجہ ہو سکتا ہے تو یہی پر ان کا علاج محالجہ کروایا جائے گا آج کیا ہمیں بڑی ریپورٹ کے ساتھ ہم نے رکھا ہے آپ کو باقعور اللہ تاللہ ان کو جلد جلد سے اسیابی عطا فرمائے اس کے ساتھ ہماری ویڈیو کو لاس ٹکس دیکھنے کا بہت شکریہ چینل کو کریں سبسکرائب تک کہ سب سے پہلے نئے ویڈیوز کا نیٹسپیکشن آپ تک پہنچائے ویڈیو کا دائے کے شکر نہ مات بولیں گا اپنے اور اپنے پیارکر کی خیال ویڈیو لاس ٹکس دیکھنے کا بہت شکریہ